کہانی کی شروعات میں ہمیں جاپان کی کوبے شہر کو دکھایا جاتا ہے اور یہ وقت ہوتا ہے 1945 کا جو وائل وارڈ 2 اپنے انتیم دور میں تھا اور ایک گارڈ سبی کو ساودان کر کے سارے لوگ کو سرکشت جگہ جانے کے لئے کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سیتا اور اس کی فیملی کو جو اپنا سارا کھانا بان کر زمین کے نیچھے دفنا رہے ہوتے ہیں تاکہ بعد میں ضرورت کے سمائے وہ اسے نکال سکے سیتا کی مام سیتسکو کو اپنے بھائی کی بات ماننے اور اس کے ساتھ ہی رہنے کے لئے کہتی ہے اور یہ دونوں بھی جل سب چیزیں لے کر اپنی مام کے پیچھے شلڈر کی طرف نکلنے لگتے ہیں کہ تب ہی انہیں دروازے کے باہر سے کچھ آغازیں آنے لگتی ہیں اور جب سیتا باہر جا کر دیکھتا ہے تو اسے آسمان میں کئی فائٹر پلینز دکھائی دیتے ہیں جب ان کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے آسمان سے ڈیرو جلتے ہوئے بم گرائے جاتے ہیں جس سے وہاں چاروں طرف آگ پھیلنے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر سیتا کے بہن سیتسکو گھبرانے لگتی ہے یہ دونوں وہاں سے جل بھاگ کر آگے بڑھتے ہیں جس سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لئے شلٹرز کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں بڑھتے ہوئی آگ اور لوگ کی افرت افریس سے نکل کر سیتا سیتسکو کو لے کر ایک سورشی جگہ پہنچتا ہے جہاں سیتسکو سیتسکو سے کہتا ہے کہ اس کی چپل کھو گئی ہے جس سے سیتا کہتا ہے کہ میں تمہیں نئی دلا دوں گا اس سے بھی اچھی والی تب ہی سیتسکو سیتا کو اپنا چھپایا ہوا پرس سکھاتی ہے جس میں کچھ پیسے ہوتا ہے جس سے دیکھ کر سیتا سیتسکو سے کہتا ہے کہ سیتسکو تم تو کافی امیر ہو جس سے ننی سی سیتسکو مسکرہ اٹھتی ہے حملہ تھمنی کے بعد وہ دونوں اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جہاں سب کے گھر جل کر تباہ ہو چکے ہیں یہ دیکھ کر سیتسکو سیتا سے کہتا ہے کہ ہمارا گھر بھی ٹوٹ چکا ہے جس سے سیتا کہتا ہے کہ ہاں لیکن تم چنتا مت کرو پاپا ضرور ان سب کو سبق سکھائیں گے دراصل سیتا کے پاپا نیوی آفیسر ہوتے ہیں جو کہ اس وقت دیش کی سرکشہ میں تینات ہوتے ہیں حملہ کی کارن کافی لوگ مارے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تب ہی ایک گارڈ آ کر ان سب کو خبر کرنے لگتا ہے کہ پاس کلومیٹری سکول میں ان سب کے لئے فرسٹ ریٹ کا انتظام کیا گیا ہے جسے یہ سن کا سیتا سے اٹھ سکو کو واہ چلنے کے لئے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ضرور ماں بھی وہی گئی ہوں گی سکول میں پہنچ کر جب سیتا سے اٹھ سکو کی آنکھو کا چیک اپ کروارا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک عورت بھاگتے ہوئے سیتا کے پاس آتی ہے اور اسے تھوڑا دور لے جا کر کہتی ہے کہ کیا تم اپنی ماں سے ملے تمہیں جلد ان سے ملنا چاہیے ان کی حالت ٹھیک نہیں اور وہ سیٹسو کو وہ اپنے پاس ہی رکنے کے لئے کہتی ہے دراصل یہ عورت سیتا کے موم کی دوست ہوتی ہے سیتا بھاگ کر جب اندر جاتا ہے تو ایک آفیسر اسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے انہیں بہت بری طرح چھوٹ آئی ہوتی ہے جسے وہ پوری طرح جل چکی ہوتی ہے اور اتنی بری طرح گائل ہونے کے کارون ان کے پورے خونسلت پر چہرے کو پٹیوں سے ڈھکا ہوتا ہے سیتا سے کہا جاتا ہے کہ انہیں اس کی موم کو جل بہتر علاج کے لئے بڑے ہسپٹل لے جانا ہوگا بھار آنے پر سیتا سیتسو کو گوورنگ سنبھال کر رکھنے کے لئے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ موم کو تھوڑی سی چوٹ آئی ہے لیکن وہ جل ٹھیک ہو جائیں گے اور آج رات وہ وہی رکیں گے اور صبح ہونے پر وہ اپنے آن کے گھر چلے جائیں گے جہاں علاج کے لئے ان کی موم کو لے جایا جائے گا وہ عورت انہیں اپنا خیال رکھنے کے لئے کہتی اور انہیں تھوڑا سا راشن دے کر مدد بھی کرتی ہے سیتسو کو روتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے موم سے ملنا ہے لیکن سیتا اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا جس سے وہ اور دکھی ہو جائے کیونکہ سیتسو کو ابھی بہت چھوٹی ہوتی ہے سیتا اپنی بہن کو ایسے روتے ہوئے دے کر اسے خوش کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پاس میں لٹک کر کرتب کرنے لگتا ہے اگلی صبح سیتا کو خبر کی جاتی ہے کہ اس کی موم پوری طرح دم توڑ چکی ہے اور انہیں جلد ان کا انتیم سنسکار کر رہا ہوگا سیتا کی موم کو بھی باقی سب کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے اور سیتا ایک ڈبے میں ان کی اسٹیوں کو لے کر اس کے آنٹ کے گھر چلا جاتا ہے اسے سیتسو کو پہلے اس کی آنٹ کے ہاتھ چھوٹ دیا ہوتا ہے آنٹ کے گھر پہنشنی پر جب سیتسو کو اپنی موم کے بارے میں پوچھتی ہے تو سیتا کہتا ہے کہ جب موم ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ اسے وہاں لے چلے گا اگلی صبح سیتا پھر سے اپنے گھر جا کر وہاں آنگن میں دفنہ ہے اور اس سارے کھانے کو باہر نکالتا ہے جس میں ایک فروٹ کینڈی کا باکس بھی ہوتا ہے جسے سیتا اسے بھی نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور سارا کھانا اپنی آنٹ کے گھر لے جاتا ہے جس سے اتنا سب کچھ دیکھ کر اس کی آنٹ بہت کچھ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب تو صرف سینکوں کے پریوار والوں کو ہی ملتا ہے وہ سیتا کو اس کی موم کے طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے تو سیتا انہیں سب سچ سچ بتا دیتا ہے کہ اب وہ نہیں رہی جب اس کی آنٹ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے کلیے بات کیوں نہیں بتائی تو سیتا کہتا ہے کہ تاکہ سیتسوکو کو اس بات کا پتہ نہ چلے آنٹ کہتی ہے کہ اسے خط لک کر اس بارے میں اپنے پتا کو خبر کر دینی چاہیے رات کو سیتا سیتسوکو کو باہر لے کر آتا ہے جہاں ندی کے پاس وہ دونوں بہت سے جگنوں کو دیکھتے ہیں سیتا اور سیتسوکو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی سیتا سیتسوکو کو آکھے بن کر کے مو کھولنے کے لئے کہتا ہے اور وہ اسے لائی ہوئی فروٹ کینڈی کھلاتا ہے جسے سیتسوکو وہ ٹیس پہچان لیتی ہے کہ یہ تو اس کی پسند دیدہ کینڈی ہے اور خوشی سے ناشنے لگتی ہے کچھ دنوں بعد جب سیتا اور سیتسوکو اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تب ہی سیتا کی آنٹا کر اسے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں سکول نہیں جانا ہوتا تو سیتا بتاتا ہے کہ اس کا سکول حملے میں پوری طرح تباہ ہو چکا ہے اور جہاں وہ کام کرتا تھا وہ کار کھانا بھی پوری طرح جل چکا ہے آنٹ کہتی ہے کہ تم نے اپنے پتا کو خط لکھا ہے جسے سیتا کہتا ہے کہ اس نے خط کپکا لکھ دیا تھا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے یہ سن کر سیتا کی آنٹ کہتی ہے کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے اب تک تو جواب آ جانا چاہیے تھا سیتسوکو پیپر کٹ کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر اس کی آنٹ کام ہونے پر انہیں کیچی واپس لٹانے کے لئے کہتی ہے رات کو کھانا کھاتے وقت بھی سیتا کی آنٹ اپنے پتی اور بیٹی کو ہی سوپ کے ساتھ نوڈل ساو کرتی ہے لیکن وہ سیتا اور سیتسوکو کو سپ تھوڑا سا سوپ دے دیتی ہے جسے سیتا یہ سب دیکھتا ہے پر وہ کچھ کہتا نہیں تب ہی سارن بجھنے کی آواز آتی ہے جسے ان سب کو حملے سے بچنے کے لئے شلٹر میں جانا پڑتا ہے کیونکہ فائٹو پلینس اچانک سے کبھی بھی آ کر ان پر بمباری کرنے لگتی ہے سیتسوکو کو شلٹر میں رکنا ذرا بھی پسند نہیں ہوتا کیونکہ اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جسے اس کے شریر پر گرمی کے کارن ریشز ہونے لگتے ہیں اگلی سبہ سیتسوکو کو خوش کرنے کے لئے کہتا ہے کیا وہ بیچ پر چلنا پسند کرے گی جسے یہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اور سیتسوکو کو بیچ کے ار لے چلتا ہے سیتسوکو کے پیٹ پر تھنڈے پانی کی پٹی رکھتا ہے لیکن سیتسوکو جیسے ہی پانی کے اندر جاتی یہ تو اسے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دونوں بھائی بہن خوب مستی کرتے ہیں سیتا کو اپنی موم کے ساتھ بیتائے سارے پل یاد آنے لگتا ہے کہ تبھی اس کا دیان سائرن پشنی کی آواز پر پڑتا ہے اور وہ دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں سیتا کی آنٹ ان کے موم کے کیمونو ٹریسز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ جب تمہاری مومی نہیں رہی تو تم ان سب کا کیا کروگے تم اس کے بدلے چاول خرید لو میں ابھی کئی دنوں سے اپنا سامان بیچ کر ایسا ہی کر رہی ہوں اور وہ ان سارے کیمونو ٹریسز کو لے جانے لگتی ہے کہ تبھی سیتا کو اٹھ کر روتی ہوئے انہیں وہ کپڑے لے جانے سے منہ کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی موم کے ہے پر سیتا اسے روک لیتا ہے آنٹ کپڑوں کے بعد لے بوری بھر کر چاول لے آتی ہے اور ایک برنی میں آدھا بھر کر سیتا اور سیتا کو ان کے حصے کا دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سب کو بہت اچھا کھانا کھانے ملے گا لیکن سیتا کو ابھی بھی بہت اداس ہوتی ہے لنج کے ٹائم سیتا کی آنٹ انہیں کھانے میں چاول دیتی ہے لیکن وہ اپنی فیملی کے لیے الگ سے ٹیفن میں رائز بول بنا کر اس کی بیٹی اور پتی کو دے دیتی ہے جس سے سیتا سیتا کو وہ اداس دے کر کہتا ہے کہ وہ ڈینر میں اپنے لیے رائز بول بنوا لیں گے جس سے یہ سن کر سیتا کی آنٹ اسے ترنٹ بنا کر دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اچھا کھانا ان کے لیے ہے جو دیش کے لیے کام کرتے ہیں نہ کی ان کے لیے جو گھر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں سیتا تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور ویسے بھی میں تمہارے حصے کے چاول تمہیں دے چکی ہوں پھر بھی تمہاری شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی جس سے سیتسکو کہتی ہے کہ یہ چاول تو ہمارے ہیں جو کی اس کی موم کے کپڑوں کے بیچنے سے آئے ہیں سیتسکو کی بات سن کر آنٹ گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے تو ہم نے تمہیں یہاں رہنے دیا اور کھانا بھی پکا کر دیا اور اگر اب ایسی ہی بات ہے تو کل سے تم دونوں اپنے لیے الگ سے کھانا بنا لینا اگل دن سیتا سیتسکو کے ساتھ بینک سے کچھ پیسے نکال کر ایک نیا سٹو اور کھانا بنانے کے لیے کچھ برطن لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیتسکو کے لیے بال ساف کرنے کے لیے کنگا اور ایک چھاتا بھی لے لیتا ہے گھر آ کر سیتا اور سیتسکو اپنے لیے آنگن میں کھانا بنانے لگتے ہیں کہ تبھی اندر سے آنٹ کی بیٹی ان سے کہتی ہے کہ آپ نے انہیں پھر سے ڈاٹا تو آنٹ کہتی ہے کہ ہاں پر وہ بھی کچھ کم نہیں ہے مجھے جلانے کے لیے وہ نیا سٹوو تک لے آئے ہیں شام کو سیتسکو کے رونے پر سیتا اسے فروٹ کینڈی کا باکس دیتا ہے تو اس میں کچھ ہی کینڈی اور اس کے ٹکڑے بچے ہوتے ہیں یا سیتسکو کینڈی کے ٹکڑے کھا کر باقی واپس اندر رکھ لیتی ہے کیونکہ اب کہی نہ کہی اسے بھی اس برے وقت نے چینہ سکھا دیا ہے اور پھر رات کو سیتا سیتسکو کینڈی کے باکس میں پانی ڈال کر وہ میٹھا پانی اسے پینے کے لیے دیتا ہے جسے فروٹ کینڈی کے سارے فلیور کا ٹیسٹ آنے لگتا ہے جسے ایک بار پھر سیتسکو خوش ہو جاتی ہے اس برے وقت میں بھی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھون لیتے ہیں رات کو چونک سیتسکو کے رونے سے اس کی آنٹ آ کر سیتا سے کہتی ہے کہ وہ جلدی اسے چھپ کر آئے ویسے بھی ہوای ہم لوگ کی کارن وہ لوگ ٹھیک سے سو نہیں پا رہے ہیں سیتا سیتسکو کو چھپ کر آنے کے لیے باہر لے آتا ہے تب ہی سارے بجھنے سے وہ دونوں صوبت تک ندی کے پاس ایک بند پڑے جگہ پر رک جاتے ہیں سیتسکو کو سیتا سے کہتی ہے کہ اسے واپس آنٹ کے گھر نہیں جانا وہ بہت بری ہے تب ہی سیتا کو بھی یاد آتا ہے کہ جب وہ ایک دن دوپیر میں پیانو پلے کر رہے تھے تو آنٹ نے آ کر انہیں تانہ مارتے ہوئے کھا تاکہ وہ یہاں شور نہ کرے اور چاہے تو وہ اس بند پڑے شلٹر میں ہی جا کر رہے وہ پریشان آ چکی ہے جس سے اس بار سیتا کو آنٹ کی باتوں کا بہت برا لگتا ہے اور سیتا سیتسکو کے ساتھ اسی شلٹر جو کی گفہ کی طرح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک ندی بھی ہوتی ہے جسے وہ وہاں رہنے کا تیہ کرتے ہیں سیتا اپنی آنٹ کے گھر سے سامان لے کر انہیں الویدہ کہتا ہے اور جب وہ اپنا سامان پہنچا کر بگی واپس کرنے جاتا ہے تو وہ آدمی انہیں سٹوف جلانے اور کھانا بنانے کے لئے ضرورت کا سامان دے دیتا ہے سیتا اور سیتسکو کو ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کھانا بھی بناتے ہیں یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ابھی شانتی سے ہاں رہ سکتے ہیں سیتا سیتسکو کو بتاتا ہے کہ جب ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا تو ہم مینڈوگو سے اپنا گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کھا سکتے ہیں رات کو سیتسکو کو اٹھ کر سیتا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اندر بہت اندیرہ ہے اسے ڈر لگ رہا ہے تو سیتا کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ ایک بالٹی میں بہت سے جگنوں کو پکڑ کر اس کے اندر چھوڑ دیتا ہے جس سے پورا کمرہ جگمگانے لگتا ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اگلی صوبہ سیتسکو وہ سارے جگنوں کو دفنا رہی ہوتی ہے کیونکہ جگنوں کی شیل لائف بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب ان سب کے مر جانے کے بعد وہ ان کے لئے بھی قبر بنا رہی ہے موم بھی اسی طرح ایک قبر میں ہوگی نا آنٹی نے مجھے بتا دیا تھا کہ موم بھ مر چکی ہے اور انہیں بھی دفنا دیا گیا ہے جس سے یہ سب سن کر سیتا جو کہ اب تک اپنی تکلیف ہو اور حالاتوں سے لڑ رہا تھا اور ایک بار بھی نہیں رویا تھا لیکن آج اس کے آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کہ سیتسکو کو پتا چلنے کے بعد بھی وہ ایک بہادر بچی بنی رہی اور اپنی بھائی کا ساتھ دے دی رہی وہ سیتا سے پوچھتی ہے کہ لوگ ہمیشہ اتنی جلدی کیوں مر جاتے ہیں آگے سیتا جب کسان کے پاس چاول خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اب تو اس کے پاس بھی بیشنے کے لیے چاول نہیں بچے ہیں وہ اب بہت چاول نہیں بیچ سکتا تب ہی فائٹر پرنس کے ہم نے اسے بچتے وقت سیتا اور سیتسکو کو ٹاماتر کا کھیت ملتا ہے اور سیتا سیتسکو کے ساتھ کچھ ٹاماتر توڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایک دن جب سیتا سیتسکو کے بار ساف کر رہا ہوتا ہے تو سیتسکو بتاتی ہے کہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا شاید اس کا پیٹ خراب ہے سیتسکو کے ریشس کافی بڑھ گئے ہوتے ہیں جسے وہ اور زیادہ کمزور ہو گئی ہوتی ہے اسی لئے سیتا سیتسکو کے لیے رات میں ایک کھیت سے گنا چرانے جاتا ہے لیکن اسی وقت کھیت کا مالک اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیلٹر میں سیتا کے چرائے ہوئے سارے آلو بھی دیکھ لیتا ہے جسے وہ اسے بہت بری طرح مارتا ہے اور پکڑ کر پولیس کے پاس لے جانے لگتا ہے سیتسکو روتے ہوئے سیتا کو پکارتی ہے اور سیتا اس آدمی سے کئی بار کہتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہے اسے اس کی ضرورت ہے لیکن وہ کھیچ کر اسے پولیس کے پاس لے جاتا ہے وہ آدمی نے سیتا کو اتنی بری طرح مارا ہوتا ہے کہ جسے پولیس والا یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے خود کانون ہاتھ میں لے کر ایک بچے کو بہت مارا ہے یہاں سے جل چلے جاؤ نہیں تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا جسے وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے پولیس والا سیتا کو چھوڑ دیتا ہے اور جب سیتا بھاہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سیتسکو اس کے پیچھے پولیس سیشن تک آگئی ہوتی ہے سیتا سیتسکو اسے نظرے نہیں ملا پاتا اور اپنی نظرے جھکا کر رونے لگتا ہے جسے سیتسکو اس کے پاس آگر کہتے ہیں کہ بھائیہ آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا کیا میں ڈاکٹر کو بلا کر لاؤں جسے سیتا یہ دیکھ کر روتے ہوئے اسے کسکر گلے لگا لیتا ہے ننیسی سیتسکو جانتی ہے کہ یہ سب سیتا نے اس کے لئے کیا ہے اور یہ سب ہونے کے بعد بھی اسے بہت چاہتی ہے راشن نہ ہونے کے کارن اب حالات بگڑتے ہی جا رہے تھے تو سیتا اب ایک طریقہ نکالتا ہے جب بھی سارن بشنے پر ہوای عملہ شروع ہوتا ہے تب تک لوگ بمباری سے بشنے کے لئے شلٹرز میں جاتے ہیں لیکن یہاں سیتا بشنے کی بجائے اپنی جان کھترے میں ڈال کر ان لوگ کے گھر سے سامان اور کھانا چورا کر لاتا ہے تاکہ وہ سیتسکو کو کھانا کھلا سکے سیتسکو کی حالت اب پہلے سے کافی بگڑتی جا رہی تھی ایک بار جب سیتا لائی ہوئے قیمتی کپڑوں کو بیچ کر چاول لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لیڑی اسے منا کر دیتی ہے کیونکہ اب حالات ایسے تھے کہ اب کپڑوں اور چیزوں سے زیادہ ضروری اناج ہو گیا تھا سیتا جب سیتسکو کے پاس جاتا ہے تو وہ ندی کے کنارے بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر مکھیا بین بنا رہی ہوتی ہے جسے سیتا بہت ڈر جاتا ہے اور وہ سیتسکو کو پکارتا ہے سیتسکو اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو سیتا کو رہت ملتی ہے اور وہ اسے توراں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس بچی کو ریشس اور کمزوری کے کارن تکلیف ہو رہی ہے جسے سیتا کہتا ہے کہ آپ سیتسکو کو کچھ دوائیاں دے دیجے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچی کو دوائیوں کی نہیں بلکہ اچھے پوشن سے بڑے کھانے کی ضرورت ہے کھانا ہی اب اس کی صحت میں صدار کر سکتا ہے جسے سیتا ڈاکٹر کو چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس حالت میں کھانا کہاں سے لائے گا وہاں سے جانے کے بعد سیتا زمین پر گری برف کی کچھ ٹکڑے سیتسکو کو کھلاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کیا کھانا چاہتی ہے تو سیتسکو اسے کچھ ٹیشس کے نام بتاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پسندیدہ فروٹ کینڈی کا نام بھی لیتی ہے جسے سیتا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بینک سے پیسے نکال کر اسے سب کچھ کھلائے گا یہ سنتے ہی سیتسکو روتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے چھوڑ کر مجھ جاؤ بھئی مجھے وہ سب نہیں چاہیے کیونکہ سیتسکو اکیلے شلٹر میں رہنا نہیں چاہتی جب سیتا کو کھانا لینے جانا پڑتا ہے وہ سیتسکو سے کہتا ہے کہ وہ بس اس کے لئے اچھا پوشن سے بھرپور کھانا لے آئے گا اور اسے واپس چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا جب سیتا بینک سے پیسے نکالنے جاتا ہے تو وہ کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ جاپان نے امریکہ سے ہار مان لیا ہے اور سرینڈر کر دیا ہے جس سے سیتا ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ نیوی کے سپائیوں کا کیا ہوا جس سے وہ کہتا ہے کہ وہ سب جہاز حملے میں ڈوب گئی ان میں اس سے ایک بھی نہیں بچی جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے قط کا اب تک جواب کیوں نہیں آیا اس کے پتا بھی اب شہید ہو چکے ہیں اب سیتا اور سیتسکو پوری طرح انات ہو چکے ہیں وہ جل سیتسکو کے پاس پوشتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کے لئے کھانا لیا ہے پس سیتسکو بیوشی کے حالت میں رنگین پتھر کو ہی فروٹ کینڈی سمجھ کر کھا رہی ہوتی ہے سیتسکو بیوشی کے حالت میں دیر اسے سیتا سے کہتی ہے کہ وہ جلدی سے اس کے بنائے ہوئے رائز بول کھا لے دراصل دوستو سہت اتنی زیادہ کھراب ہو جانے پر سیتسکو پتھروں کو ہی رائز بول سمجھ رہی ہوتی ہے اسے اب ذرا بھی آس پاس کی چیزوں کا ہوش نہیں رہتا سیتا یہ دیکھ کر روتے ہوئے اسے ایک تربوس کٹ کر دیتا ہے سیتسکو دیر اسے سیتا کو شکریہ کہتی ہے اور پھر وہ کھانا بنانے باہر چلا جاتا ہے اور سیتسکو اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہتی اور وہی اپنی آخری ساس لیتی ہے سیتا رات بر اپنی بہن کے پاس لیٹا رہتا ہے اب جس کے لیے سیتا حالاتوں سے لڑ رہا تھا اس کی بہن بھی اب اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اگلے دن سیتا سیتسکو کے انتیم سنسکار کے لیے ایک باکس لے کر آتا ہے اور ایک مندر کے پاس اس کے سارے سامان کو اس کے ساتھ رکھنے لگتا ہے پر وہ اس کے فروٹ کینڈی باکس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور آخری بار سیتسکو کو دیکھ کر وہ باکس بن کر دیتا ہے اور آگ جلا کر وہ وہی بیٹھ جاتا ہے اور اسے وہ سارے پلی آدھ آتا ہے جو اس نے اس کی بہن سیتسکو کے ساتھ بیتا ہے اگلی صبح وہ فروٹ کینڈی کے باکس میں سیتسکو کی اسدیوں کو بھر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور واپس کبھی اس جگہ نہیں جاتا اور کچھ دنوں بعد ایک ریلوے سٹیشن پر ہم سیتا کو دیکھتے ہیں جو بری طرف اٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے آس پاس کے سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہوتا ہے پر کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا اور کچھ ہی پل میں سیتا نیچے گر جاتا ہے اور ایک صاف صفائی کرنے والا آ کر اسے ہلا کر دیکھتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ ایک اور گیا اور سیتا کے پاس ساتھ کے فروٹ کینڈی باکس کو دور فیک دیتا ہے جسے اس میں سے سیتسکو کی استیہ بہار آ جاتی ہے اور ہم سیتسکو کی سول کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کی اور بھاکتی ہے کہ تب ہی سیتا کی سول پیچھے سے آ کر سیتسکو کی سول کو روک لیتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں دوستو یہ کہانی جاپان کے ایک سچی کہانی سے جڑی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ نقصانی ہوا ہے اسی لئے ہمیں ہمیشہ وار کو ٹالنا چاہیے اور شانتی سے چیزوں کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے کہ آپ کو کیسی لگی اور ایسے ہی کہانیوں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے thank you okay bye